ہمارے بابا مکہمتی کو اتری نہیں پسند ہے؟ انہیں درگند پسند ہے؟ بھئی یہ تو سوال یہ ہے کہ اتر کا کاروبار وہ آگے بڑھا سکتا ہے جس کو سگند پسند ہو جس کو سچے فونوں سے پسند ہو ہمارے مکہمتی پوچھے یہ پیڑ کا نام کیا ہے؟ وہ بتائی نہیں سکتے ہاں سانڈ کونسا یہ بتا سکتے ہیں؟ اتر کا کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ سماجوادی سرکار ہوتی تو اتر کے ویپار کا ڈنکہ دنیا میں بستا اور اسی لئے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں یہاں پر پرفیمری پاک بن رہا تھا پرفیمری میوزیم بن رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ شکایت ہے کہ اتر ان کے نام پہ کیوں نہیں بن رہا؟ جو درگند پھیلاتے ہوں جنہیں بدبو پسند ہو ان پہ کیوں کوئی اتر بنائے گا؟ یہ کاروبار گنگا جمنی تہجیب کے ساتھ چلتا ہے کون کاریگار ہے اس کے اندر؟ کہاں سے بھانڈے بن کر کے آئے؟ کہاں سے لکڑی آئی؟ کہاں سے کسان نے وہاں کھیت سے پھول دیئے؟ کسان کس برادری کا ہے؟ کاروبار کرنے والا کس برادری کا ہے؟ یہ اتر بن کر کے کہاں جا رہا ہے؟ کوئی گھٹکے میں جا رہا ہے؟ گھٹکے میں کھانے والا کون ہے؟ تو کاروبار لوگوں کو جوڑتا ہے یہ کاروبار کی بات کمی نہیں کریں گے یہ جھونٹ کے پھول کے ورد نفرت پھیلائیں گے اور یہ نفرت کی درگند فیلا سکتے ہیں اس لیے کرنوج کے آپ ہیں آپ کے سموان کو ٹھیس پہنچیے دلی سے لے کر کے لخنو کے لوگوں نے اتر کو اپمانت اور بدنام کرنے کا کام کیا ہے میں پورے پردیس کی جنتہ سے کہوں گا ان جھونٹ کے پھولوں کو سبق سے کہیں موسیقی